السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے چیزی فش کٹلٹس ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے فرینڈز آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کردیں اور بیل آئیکن کو پریس کردیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں چلیے فرینڈز اب ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ابلے ہوئے آلو چیز چکن کو بوائل کر کے شریٹ کر لیا ہے اور یہ کچھ مسالے ہیں چارٹ مسالہ کٹی لان میرچ لان میرچ ہلدین نمک کالی میرچ دھنیا پودینہ آلو کو اچھی طرح میش کر لیں گے اس کے اندر شیڈڈ چکن ایٹ کریں گے اور یہ تمام مسالے ایٹ کر دیں گے اب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ اس کے اندر تمام مسالے اچھی طرح مکس ہو جائے فرینڈز ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا یہ دیکھئے فرینڈز اچھی طرح مسالے ہمارے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس کے شیپ بنانا شروع کریں گے یہ دیکھئے تھوڑا مکسچر ہم نے ہاتھ میں لیا اب اس میں ہم چیز ایٹ کریں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے اچھی طرح ہمیں شیپ بنانا ہے بلکل دھیان سے شیپ بنائیے گا فرینڈز تھوڑا سا بھی کھلہ رہ گیا ہے تو آئل میں فرائے کرتے ہوئے چیز نکل جائے گی یہ دیکھئے فش کا شیپ بنانا ہے اس کا شیپ ہم نے فش کی طرح بنایا ہے اسی لئے اس کا نام چیزی فش کٹلرز ہے یہ دیکھئے فرینڈز بلکل اچھی طرح بائنڈ ہو گیا یہ اب اسی طرح ہم آپ کو ایک اور بنانا سکھائیں گے تھوڑا مکسچر لیا ہم نے ہاتھ میں اس میں چیز فیل کریں گے پھر دوبارہ اس کا اچھی طرح شیپ بنائیں گے فرینڈز بائنڈنگ کا بہت دھیان رکھیں گے ونہا آپ کی ساری میند ضائع ہو جائے گی یہ دیکھئے دوسرا بھی ہمارا تیار ہے اب اسی طرح ہم سارے بنا کے تیار کر لیں گے پورے مکسچر کے دیکھئے فرینڈز یہ دیکھئے ہم نے سارے تیار کر لیے ہیں اب ہم ایک باؤن میں ٹو ٹیبل سپون میدہ لیں گے ہز بی سائی کا نمک ہاف ٹی سپون کالی میرز اب پانی دال کے اچھی طرح اسے گھول لیں گے اس کا پتلا سا مکسچر تیار کر لیں گے یہ دیکھئے اب ہم اپنا کٹلے اس میں ڈیپ کریں گے اب بریڈ کرم میں کوٹ کریں گے فرینڈز کوٹنگ کا بہت زیادہ دھیان رکھئے گا یہ دیکھئے فرینڈز یہ ہمارا کوٹ ہو گیا ہے بریڈ کرم میں یہ دیکھئے اب اسی طرح ہم آپ کو ایک اور کوٹ کر کے دکھاتے ہیں پہلے میدے میں ڈیپ کریں گے پھر بریڈ کرم میں اچھی طرح کوٹ کریں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو ڈبل کوٹ بھی کر سکتے ہیں اس سٹیج پہ دوبارہ میدے میں ڈیپ کر کے دوبارہ بریڈ کرم میں کوٹ کر دیجئے یہ دیکھئے فرینڈز اسی طرح اب ہم سارے کوٹ کر لیں گے یہ دیکھئے فرینڈز ہم نے تمام کٹلیٹز کوٹ کر لیے ہیں اب اس سٹیج پہ ہم اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں بارہ سے پندرہ دن کے لیے فریز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آپ کو اس کو فرائے کر کے دکھائیں گے آئل گرم ہو گیا ہے ہمارا میڈیم فلیم پہ آئل گرم کیا ہے ہم نے بہت تیز آئل گرم نہیں کرنا وانا بریڈ کرم میں فورا جہل جائیں گے یہ دیکھئے فرینڈز یہ ہمارے فرائے ہو رہے ہیں اچھی طرح ہم فرائے کریں گے دونوں طرف سے لائٹ براؤن کلر دیں گے اس کو یہ دیکھئے فرینڈز ہمارے کٹلٹز تیار ہیں فرینڈز چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ جا zی ن不好意思 یقین قابل